لیاکت صاحب کو بھیجیے میرے باز جی صرف یہ کیا ہے یہ کیا ہے یہ میں تو اس چیز کو بلکل بھی accept نہیں کر سکتا ہوں میں نے آپ سے کہا تھا کہ یہاں سے سٹاف کو لے آف کرنا ہے یہ آپ ان کی انکرمنٹ کی فائل میرے پاس لے آئیں یہ لے جائے میں سائن نہیں کروں گا صرف یہ ورکرز کی ڈیمانڈ نہیں ہے بلکہ قاسم صاحب کے آرڈرز ہیں لاس میٹنگ میں انہوں نے کہا تھا کہ ورکرز کو انکرمنٹ دینا ہے ڈیارڈ بھی نا ٹھیک ہے ڈیارڈ چھوڑ جائے میں دیکھتا ہوں ڈیارڈ چھوڑ ڈیارڈ کب سلیں گے میری بات ڈیارڈ چھوڑ جائے میں دیکھتا ہوں ڈیارڈ چھوڑ جائے میں دیکھتا ہوں ڈیارڈ چھوڑ جائے میں دیکھتا ہوں مجھے تو اس کی کوئی سمجھ نہیں ہے تم بھو بھو افتان سے پوچھ لو نا بلکہ خود کر لو فرسل ڈیارڈ چھوڑ جائے میں دیکھتا ہوں مجھے تو اس کو کوئی انٹرسٹی نہیں ہے ان سب چیزوں میں اس سے جب بھی پوچھو کہتا ہے تمہارے پر سب اچھا لگتا ہے یہ خرید لو سارا ہے اے تو ٹھیک کی تو کہتا ہے اتنی پیاری ہے مائی بیٹی جو بھی پہنے اچھا لگے ڈیارڈ چھوڑ جائے مامو جان یہ والا سیڈ کے سا لگ رہہ ہے موچے تو تو ہوئے اچھے لگائے وہ یہ زیادہ اچھا ہے یہ زیادہ جائے تو بس پر اس کو فائنل کرتے ہیں شکر ہے تمہیں کچھ پسند دو آیا لیکن اگر کچھ اور چاہیے تو مجھے بتا دےنا میں لے آؤ اور اگر تم میرے ساتھ خرجہ اور جولر کے پاس تو اس سے اچھی تو کوئی بات ہی نہیں ہے ماما آپ کو پتا تو ہے آفیس کی وجہ سے میں کتنا بزی ہوں میرے پاس ٹائم نہیں ہوگا یہ تھوڑی بہت تیاریاں بھی بڑی مشکل سے کی ہیں میں نے السلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکات سب خیریہ ہے اس وقت یہاں ڈائٹ وہ خیریت تو ہے بس آپ سے ایک بات ڈسکس کرنے تھے احمد صاحب کو بھیجا تھا آپ نے میرے پاس ہاں تو وہ نوٹس پر سائن کرتے تو نہیں ڈائٹ وہ وہ ہی کہہ رہو ہوں آپ سے ڈسکس کرنے تھا ڈائٹ 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 دیکھیں ہمیشہ ہی آپ کی بات مانی جاتی ہے ابھی ریسنٹلی آپ نے سارے امپلوئیز کے لئے بونسز آناؤنس کی ہے میڈیکل انشورنس ہے سب کے باقی جتنے بھی بہتنا جاتے ہیں وہ پھڑی مچ کمپنی دیکھ رہے ہوتی تو یہ اچانک سے سیلریز میں انکرمنٹ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا ڈائٹ اور بیسنین اچھکل کون کرتا ہے اچھا سوال پوچھا تو انہیں کون کرتا ہے بٹے ہمارے آقائے نامدار حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرتے تھے ان کے صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کرتے تھے ہم سب کو کرنا چاہئے وہ اپنے ملازمین اور محتیتوں کے لئے سہولت پیدا کرتے تھے آسانی پیدا کرتے تھے اور ویسے بھی اپنے ملازمین کے ساتھ گھسنے سلوک اور ان کے لئے سہولتوں کا احتمام کرنا آسانیہ کرنا سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے ڈاڈ ڈاڈ آپ میری بات کو غلط سمجھ رہے ہیں میرے کہنے کا مقصد بلکل بھی ہے نیت دیکھئے ڈاڈ میں سے بھی یہ کہنا چاہوں کہ آپ پہلے ہی بہت کچھ کر رہے ہیں اتنا ریلیف تو کسی کمپنی میں امپلوئیز کو نہیں ملتا ہے لیکن اس چیز کے بعد کہیں امپلوئیز کی آدھات نہ خراب ہو جائے وہ سال انکرمنٹ ایکسپیکٹ کریں گے بونسز ایکسپیکٹ کریں گے میں جانتا ہوں مہنگائی ہو گئی ہے ڈاڈ لیکن مہنگائی صرف امپلوئیز کے لئے نہیں ہوئی مہنگائی کمپنی کے لئے بھی ہوئی ہے اور ہم لوگوں کا بجٹ بہت اوور سائز جا رہا ہے ارے افنان تم نیت تو کرو اللہ رب العزت خود اسمان پیدا کرتے اب دیکھو یہ چھوٹی سے تقریب ہو رہی ہے ہمارے گھر میں کتنا اتمام کر رہے ہیں کتنا خرچ کر رہے ہیں اس کے بارے میں تو ہم نہیں سوچ رہے ہیں اس خرچ کے بارے میں ہمیں خیال نہیں آرہا کر اللہ رب العزت کی خوشنودے کے لئے اگر ہم اپنے ملازمین کیلئے کوئی آسانی پیدا کر رہے ہیں سہولت پیدا کر رہے ہیں تو اس کو بھی سرکا ہی سمجھو برکت دے دیں لیکن ڈاڈ میں بحث نہیں کرنا چاہتا ہوں بیٹا میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اس بارے میں سوچو اور اس کو محسوس کرو جو میں کہہ رہا ہوں موسیقا اتنی مشکل سے پرمیشن ملی ہے اببو نے سفارش کی ہے اس کے بعد جا کے ہمی نے اجازت دی ہے کیا مسیبت ہے اتر دو فون میرا کیا آپ میں بتا رہی ہے اتنی مشکل سے اجازت ملی ہے تم فون میں لگی وی ہو نا رفنان کل سے میرا فون نہیں اٹھا رہے بتا نہیں کدھر مصروف ہیں کالز بھی کی ہیں میسجز بھی لیکن کوئی جواب ہی نہیں دے رہے بھاڑ میں ڈالو آفنان کو اچھے بتاؤ میں بلہت والی میکسی پہن لوں او بھائی خدا کے واسطے وہ پرانی میکسی نہیں پہن لے نا پھر سے انہیں کوئی بری لگتی ہو نا تمہاری سوچ ہے کبھی تو کسی کا دل رکھ لیا کرو ایسی موہ پہ بول دیتی ہو کیونکہ میں ایسی ہوں نا اسی لیے اچھا سنو امی نے کہا تھا جلدی واپس آنا تو علیزے سے پوچھو برات کا ٹائم کیا ہے تو ہم اسے ساب سے پلان کریں گے وہ کہہ رہی تھی کہ اس کو سچرال والے جلدی برات لے کر آئیں گے اسی لیے ہمیں بھی جلدی جانا ہوگا اور جلدی واپس بھی آنا ہوگا یہ تو شکر ہے کہ امی نے علیزے کی امی سے بات کر لی اس لیے سکون سے ہمیں جانے کی پرمیشن مل گئی ہے شکر علیزے کی امی نے بڑی امی سے بات کر لی اب بڑی امی امی سے بات کر لی اور امی ہمیں تنگی کریں گے اب بتاؤ پہننا کیا ہے ایک کام کرتی ہوں کہ اپنی علماری سے تمہیں اتشے سے کپڑے نکال کی دیتی تو تم وہی پہن دینا ہے اپنے والے نہ پہننا پلیز پان دے در میرا جی نہیں نہیں زائتہ میں ابھی آپ کو ایمیل کریں اوکے اوکے اوہ اللہ یہ اپنے آفیس والوں کو بولو آٹھ تو تمہیں بخش دیں ماما اسے کرجنڈ ایمیل کرنی ہے دو منٹھ اٹھ جائیں علیزے فون رک دو پلیز ماما بس علیزے چلو نا برائیڈل روم ہے تم نے میک اپ ہی فریش کرنا ہے ماما بس ہو گیا نا ایک منٹھ رک جائیں بس کام ہے ضروری کھر میں کہہ رہی ہون ڈرک دو تیر ہو رہی ہے چلے بند کرو اس مسیبت کو چلو یاکت صاحب میک شور کیچے گا کہ یہاں بر کسی کسی کی سن کی پرمیس مینجمنٹ نا آپ بے فکر ہے سب سب ٹھیک ہو جائے گا گریٹ شکایت نہیں آنی چاہیے اور آپ ریسپشن پر چلنے چاہیے ٹھیک جتنے گیس سائیں گے وہ سب کو پروپر لی ریسیف کر سیدھا ہال میں لے گا ٹھیک پیز میک شور کی جگہ کہ تمام گیس کون کا پروپر پروٹپول ملے بلکل بے فکر ہے سب بیسی ہوں ٹھیک ماشااللہ کتنے پیارے لگ رہے ہیں آفنار آپ بھی کچھ کم ہسی نہیں لگ رہے ہیں لکھن ریلی نائس تینکیو اچھا وہ ٹائم بھی تیار ہو گئے بھائی جان بلا رہے ہیں تمہیں اچھا ان سے کہیں بس ایک ٹو کام ہے چھوٹے چھوٹے گو کر کے میں ہاں ٹھیک ہے پھو پھو بیسی تیار ہو گئی ہے کھیک بڑی فکر ہے آلیزے کی ایسی بات کوئی ہے پھو پھو ہمیشہ ہی رہ گی لیکن مجھے بتا ہے نا وہ تیار ہونے میں اپنا پورا وقت لیتی ہے میں چاہتا ہوں آج کا ایونٹ اپنے ٹائم سے شروع ہو کہ اس کو بیٹنا کرنا پڑے اور آپ ڈاڈ کو اچھی ترہ جانتے ہیں وہ بہت پنچول اور ڈسیپلین ہے ناراز ہوں گے بلکل بے فکر ہو جاؤ وہ بلکل تیار ہے اور بہت خوبصورت لگ رہی ہے برائیل روم میں بیٹھی گئی ہے تم بھائی جان سے مل لو ہاں جی اپنا انسا وہ آپ صرف کھانے کا رینج بنا کر دیکھیں چلے آئیے سرما وہ جو مورننگ شو میں شیزا نہیں آتی ہے تم نے اس کا آج کا پروگرام دیکھا تھا اللہ اتنے خوبصورت کپڑے پہنے تھے سب رہنگی ڈوکے اللہ علیکم اللہ علیکم اللہ علیکم السلام کیسے ہو بٹا؟ وہ اینکا ہے خاموشی کی ہوئی اتنی گھر میں وہ دونوں اپنی دوست کے گھر پہ گئی ہیں شادی پہ شادی میں گئی ہیں کس کی شادی میں گئی ہیں؟ وہ علیزہ ہے نا اس کی دوست اس کی شادی میں گئی ہیں دونوں اور وہ اکیلی گئی ہیں؟ نہیں نہیں بٹا تمہارے بڑے ابو چھوڑنے کے لیے گئے تھے انہیں اور واپسی پہ وہ لوگ اپنی دوستوں کے ساتھ آئیں گی اب ان کی دوستیں یہی رہتی ہیں اسی محلے کی ہیں تو ان کے ساتھ آ جائیں گی آپ نے انہیں اکیلہ جانے دی ہے مطلب کسی نہ کسی کو تو ساتھ جانا چاہیے تھا نا ان کے ارے تمہاری بڑی امی کہتو رہی ہے کہ تمہارے بڑے ابو چھوڑ کے آئیں پریشان کیوں ہو رہے ہو بڑے ابو انہیں چھوڑ کے آئیں ان کے ساتھ فنکشن میں نہیں گئے فنکشن میں تو دونوں اکیلی ہے نا شادی ان کی دو تین اور دوستیں بھی ساتھ بہیں ہیں وہ سب ساتھ ہوں گی تم کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہو نہیں میں نے آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ یہ مجھے بلکل نہیں پسند کہ آپ اس طرح آئینی کو جانے دیتی ہیں اچھا بیٹا میں آئندہ خیال لکھوں گی تم بے فکر ہو جاؤں کئی نہیں دانے دوں گی اچھا کھانا دوں تمہیں لا کے نہیں میں دیکھ کے آتا ہوں نے ہاں کوئی بھوک نہیں مجھا ایسے بھابی شانی ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم دونوں میں سے کسی کو جانا چاہیے تھا بچھیوں کے ساتھ کہہ تو تم بالکل ٹھیک رہی ہو سلمہ لیکن پتہ میں نے پھر یہ سوچا کہ ہم تو کسی کو وہاں جانتے ہی نہیں ہیں ہم کیا کریں گے وہاں شادی میں جا کر اور ہاں میری نا علیزہ کی امی سے بات ہو گئی ہے وہ کہہ رہی تھی کہ فنکشن جو ہے وہ بہت جلدی ختم ہو جائے گا بچیاں جلد گھر واپس آ جائیں گی بھابی شکریہ آپ نے ساجد بھائی کا نام لے لیا اگر آپ بچیوں کے اکیلے جانے کا کہتی ہیں نا شانی کے سامنے تو بہت خفا ہوتا بہت ناراض ہوتا سلمہ میں اتنی بھی بے وقوف نہیں ہوں بس آ جائیں جلدی بس 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 چھلو آجو اہلی جلدی آجو پانچ سو روپے تو جلدی سے پانچ سو کیوں باجی سات سو روپے ہوں گے کیوں بھائی پانچ سو روپے کی بات ہوئی تھی نا اور یہی کہتا کہ بینگوٹ کے آگے اتروں گے روڈ پر تو نہیں در سکتی نا باجی آپ نے چورنگی کی بات کی تھی اور یہاں اتنا اندر لے کر آئی ہیں آپ کم از کم دو سو روپے اور ہوں گے کیا ہو گیا آپ کو ٹھیک ہے سہی ہے مطلب ڈیفنس موڈ سے یہاں تک کہ دو سو روپے بنتے ہیں لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ دو سو روپے کا پیٹرول ہی آپ پر ختم ہو گیا شرم کہنے تھوڑی سی آپ جلد چھوٹ بول رہے باجی پیٹرول ہے وائل ہے اس کا منٹرنس ہوتی ہے میں گھر کیا لے کر جاؤں گا باجی کم از کم سو روپے دو بس ٹھیک ہے پچاس روپے ایکسٹر دو چاہیے تو رفیم نہیں چاہیے تو ہم جا رہے بے باجی غریب آدمی بس کرو بھائی ابھی چھت سو روپے لے لو اور جاؤ رمشیہ سارا وقت یہی بے زائے کر دو کی اندر نہیں چلو کی ویسی مر مرکے نہیں کیا آئی آر اندر چلو اسکیوز بی جن یہ علی سے کنکشن ہے نا جی نا تینکیو واو رمشیہ کیا زبردہ سیٹ اپ کیا ہے علی سے کی گھر والوں نے بینکٹ دیکھو اس اپنا پیسہ تو نہیں علی سے کی گھر والوں کے پاس چپنا انہوں نے خلچا کیا اس شادی پر بہت ہی کوئی بے وکوف لڑکی ہوتا ہے علی سے کی گھر والے ہی سب کچھ کیسے کر رہی ہے اس کے سسرال والے بہت امیر لوگ ہیں انہوں نے کیا ہی سکتا ہے اور تمہیں پتہ ہے علی سے کی جس سے شادی ہو رہی ہے وہ لڑکا دبائی سے آیا ہے اب یہ سب کڑنا تو بنتا ہے نا ان کا یہ تو ہے بسے سنو بھی دیکھنا کوئی مہمان وغیرہ بھی نہیں آیا ہے اور دیکھو ہال بھی کتنا پیارا ہے سٹیج کتنا پیارا لگ رہا ہے ویڈیوز بناتے ہیں آجو آنکا لوگیو اچیب سا نہیں کرمشا یا رینی ہر چیز میں تمہارے بہت مسلے ہوتے ہیں چلو در میں سٹیج پر آکے بیٹھوں گے اچھی سی ویڈیو بنانا میری چلو 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 کرو میں ہاں بیٹھوں گے تمہیں گے پہ کھڑی دہنے اور میری ویڈیو بنانا ہی پکڑ 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 اوکی چلو دیس اوپر آؤں نہیں نہیں بس 3 2 1 پہ سٹار کریں ٹکے ریڈی ہاں سب سے ہی ہے یس چلو ریڈی 1 2 3 2 3 2 3 4 4 5 5 5 5 5 5 5 یہ کیا کر رہی ہیں آپ لوگ بیچے ہیں اسکیوز بی تو آپ مطلب ہے کیا کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں کیا در فون یوز کرنے پہ کوئی پابندی ہے آپ مجھے بتائیں آپ لوگ ہے کون اور یہاں کیا کر رہی ہیں اوہ ہلوو آرام سے بات کریں آپ کو کیا رہے ہیں ہم کوئی جھوٹ بوٹ بول رہے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے علیزے کی شادی اور علیزے ہماری بیس فرنے سمجھے آپ علیزے کی دوست ہے یہ سب ہمیں ایسے کیوں دیکھ رہے ہیں میں نے کہا تھا نیا ویڈیو با خیر مد بنا یہاں پر سنتی نہیں ہوں تم کسی کی پی کرو تم کیوں نہ بناوں بہی ویڈیو یہ کوئی کلاس روم تھوڑی نہیں کہ کوئی سر آئیں گے اور پوچھیں گے کیا ہوں اور ہم ڈر جائیں گے شادی اللہ یہاں ویڈیوز بھی بنیں گے اور پچھرز بھی بنیں گی السلام علیکم میڈم جی لے آکت صاحب بولیا پریشان نہیں ہوں بیلیزے سے بات کروں گے سب سے یہ جائے گا بلا وجہ میں اوبر ہو رہے ہیں میڈم آپ کے کچھ فرنڈس آئی ہیں یہاں آپ سے بات کرنا چاہ رہی ہیں جلی جے بات کیجا ہلو ہاں علیزے بتاو ان کو کہ ہم تمہاری بیس فرنڈس ہیں بتاو بتاو جی بولیے کون آپ کا نام کیا ہے علیزے علیزے کی آواز سے نہیں لگ رہی ہے بھائی جان آپ کاناں تھے میں کتی دیر سے آپ کو فون کری تھی فون بند آ رہا تھا آپ کا مواز کے لئے گیا تو ہم جانتی وہ فون بند کر دیتا ہوں وہ افناان سے کہا تھا میں نے کہ وہ تکلیب کا کھانا جو ہے وہ دارو لنھو اور وہ یتیم بچوں اور مستقلوں کو پاچھا دے وہ کہاں ہے افناان جی بھائی جان مجھے افناان نے بتایا تھا وہاں تکریب کھاتا موچا ہے تو پھر جو بھی بچا ہوا کھانا وہ میں بچوا دوں یہ تو مسئلہ ہے ہمارا بچہ کچھا کھانا اللہ کی راہ میں دیتے ہیں کہہ رہے کیا ہو گیا بافر انتظام ہے کھانے کا کھانا کھانا کم نہیں ہوگا مستقل لوگوں کو پہنچا دو جن کے سبقے میں اللہ ہمیں دیتا ہے ہم آپ تو لیٹ کر دیتے ہیں کھانے کو کچھ لوگ اپنے وقت پر کھانا کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان کو پہنچا دو واسیم سے کھو کہ کھانا پہنچا ہے مسئلوں کو بلکہ تم رہنے تو میں خود کہتا ہوں سے کیا کرتی ہو فشی ٹھیک ہے ٹھیک ہے مسئلوں کو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس میں ٹھیک ہے اور ٹھیک ہے مجھگے ہم کیا ہو آپ علیزے یار مجھے جیت ضروری بات کر میری تم سے کیا بات ہے سب خیریت ہے خیریت ہی تو نہیں ہے لیکن تم بادا کرو کہ تم میری بات کچھ سمجھو گی بتاؤ تو کیا ہو ہے علیزے وہ دراصل ماں تھی ہے کہ کی تم آج بہت حسین لگ رہی ہو علیزے تم نے یہ کہنے کے لئے ان لڑکیوں کو یہاں سے دے جاتا تو اور نہیں تکے کہتے ہیں نا جب کوئی ایسی بات دل میں آ جائے تو ایسا فوراں کہہ دیلا چاہیے اب چب میں نے تمہیں دیکھا کہ تم ایسی نگ رہی تھی تو رہا ہی نہیں کیا شمسے باقی تو غلطی سنیاں آگئے میں گارڈ کو کہتا ہوں وہ آپ لوگوں چھوڑائے گا آلے نہیں سرے گارڈ کی کیا ضرورت ہے ہم خود چلے جائیں گے یہ پھول آپ پکڑے میں خود چلی جاؤں گی چلی میں تمہیں کہہ رہی تھی نا علیزی کے گربال اتنا اچھا سنیٹ اپ نہیں کر سکتے بھی کہ تم تو سمکنے بھی نہیں کیا غلطی ہے تم بھی تو کتنے آرام و نام سکون سے جا رہی تھی نا مجھے کیوں سناریو باتیں بہل سکروں میں کھانے ستم ہو جائے گا ما پی اللہ ہو میں تمہیں ابھی بھی کھانے کی بڑی واس شرمین دکھی چلی 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 تم ٹھیک ہونا کسی چیز کی ضرورت ہے میں بکل ٹھیک ہوں بس جوڑا بہت بھاری ہے خود پیاری لگ رہی ہے ہنکیو آم اپی میں نے سوچا کہ تم سے پوچھوں کسی کھانے پینے کی ضرورت ہے تو جوس وگرہ کچھ بھی نہیں نہیں کچھ بھی نہیں یہ افناان کی طرح ہے افشین ایک سکھن میں آئی جی بھائی جان انتظار کس بات کا ہے اور منگنی کی رسم ادا کرو جی افناان آپ رسم کریں چلی افناان کی کیا ضرورت ہے بھی پہلے علیزے کی رسم ادا کرو بعد میں افناان کی بکر لیں بھائی جان آپ علیزے اور افناان کی علیدہ علیدہ رسم کرنا چاہ رہے ہیں اے صحیح ہے ابھی نکاح نہیں ہوا دونوں کا مناسب نہیں لگتا ہی ہوں اس طرح ساتھ بیٹھ کے رسم ادا کرنا دیکھو افشین مجھے یہی مناسب لگتا ہے کہ منگنی کی رسم ادا ادا کی جائے ٹھیک ہے باجن جیسے آپ مجیتی رو تم نے ہمیشہ بان رکھا ہے میرا افناان بیٹا آپ دوستوں کے ساتھ بیٹھو پھر آپ کی رسم باد میں ادا کرتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تم خواتین کو بلا کے تو پھر رسم شروع کرو ٹھیک ہے کیا کیا بات ہوئی ماما آج سے پہلے تو مامو جان نے کبھی ایسی کوئی بات نہیں کی مجھے نہیں کروانی اس طرح سے رسم مو بند کر کے بیٹھو علی سے تم شاید بھول رہی ہو کہ تم ان کی بھانجی تھی اور اب اب ان کی ہونے والی بہو بننے جا رہی صحیح سی بات ہے بھائی جان اب جو بھی رسم اور عواج ہیں وہ اپنی بہو کے ساتھ ہی کریں گے نا جو بھی ہے ماما میرا تو ایوان بیٹ پاپ کر پہنا ہو موٹ پاٹ خراب کرو بھائی اے ٹھوڑا موسکرا دو موسیقی بس کر دو فات کونگرچولیشنز ہمیں بڑا مزاہر ہے یار میں تو پشتاہ رہا ہوں پہ اس مجھے یہاں موجود کیوں نہیں تھا جب انکل نے افران کو اسٹیج پر آنے سے روکا ہو تمہارا تو مو بن گیا ہوگا میں نے میٹ کیایا تمہیں پاس فون ہے ہاں دو ادھر ہاں فات بون میں انیزے بات کریں تمہیں کیا انگیجمنٹ کے بعد بھی مامو جان نے منہ کیا اسٹیج پر آنے سے نہیں نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آ رہا ہوں وہ کیوں مدہ کریں گے میں آ رہا ہوں کیوں بڑھے مصر مصر تم غصہ مت کرو میں اس کو بلا کر لاتا ہوں چاو تم تو چلو آو موسیقی 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 موڑ اچھا کرو لوگ دیکھ رہے ہیں ماما میرا تو دل چاہ رہا ہے کہ میں ابھی اور اسی وقت گھر چاہ دی جاؤں مامو جان نے بہت برا کیا ہے میرے سا آ رہا ہے افنان کرتیوں اس سے بات تم باگل تو نہیں ہو گئی ہے ولیزے افنان کو تم بھائی جان کی شکایتیں لگاؤ گی کوئی لڑکا بھی یہ بات برداشت نہیں کرتا ہے کہ اس کی ہونے والی بیوی اس کے گھر والوں کے خلاف چاہے اور وہ بھی منگنی والے دن پھر یہ تم اچھی تیری کیسے جانتی ہوگی افنان بھائی جان کو کتنا مان دیتا ہے ایسا کچھ کرنے والی نہیں ہو تمہا علیزے پلیز میری زب کے خاتر چک ہو جاؤ گھر چلو میں تمہیں سب سمجھا پلیز جان میری موٹ اچھا کر لو پلیز کیا کریں گے رکشوال اب اکتنے پیسے مانگ رہا کرتی ہوں پوچھ ویڈ کرو ملکہ یہ کام کرو شانی کو کال کرو اور اس کو پلو ہی تر آئے ہم لوگوں کو پکرے فٹا فٹ دونوں ایک ہی بائک پہ کیسے بیٹھیں گے پکھلے پتھلے ستو ہیں ہم بیٹھ جائیں گے آم سے اس میں کیا بڑی بات ہے ابھی مجبور ہی نا رکشوالے کو اتے پیسے تو نہیں دے سکتے اسے کال کرو سست انسان کو آنے میں بھی گھنٹوں لگائے گا آنے میں ٹائم لگائے گا کیونکہ وہ بائک پر آ رہے ہیں جہاستے نہیں آئیں گے زیادہ زبان مچ چلائے کرو کال کرو جلدی کر رہی ہوں صبر کرو کتھے آر ہو کر آئے میں سارے آپ ہلو اپایا وہ ٹائم 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 موسیقی 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 اپلان سر، آپ کو کاسن ساب بلا رہے ہیں انہیں کچھ ممانوں سے ملوانا ہے ٹھیک جاؤ بیاں میں سرا چھیک کیا بات ہوئی آسنا؟ پورے ایوینٹ بعد اب آخر تم یہاں بیٹھے ہو اور ہم تصویریں کچھ با رہے ہیں تم دوبارہ جا رہے ہو دیکھو سارے گیس سمبکوں کی طرف ہی دیکھ رہے ہیں اپنا ایکسپریشن ٹھیک کر تو ایسے بھی ڈیاد نے مجھے بلائے یہ کل مستیبتواری بات بہن ہی ہے ہمارا ایوینٹ ہے آگیس گئی آپ کو سمجھو دوسرے اگر گیس کو میں اور ڈیاد انٹیٹین ہی کریں گے تو اور کون کرے گا لیز اپنا موٹھی میرا بھائی بغیرہ تو اے نہیں کہ جو ان سب لوگوں سے بات چیت کر سکے مجھے ہی دیکھ میں تیاد بوچ پہ ہی ڈیپینڈنگی میں پس جا رہا ہوں پالچ مکٹ میں پاپس آ جاؤں گا ساہے موسیقی تمہارا بھائی اب ہی تک نہیں آیا مجھے نہیں لگ رہا کہ وہ آئے گا ایک کام کرتے ہیں چلتے ہیں بارسل کے رکشہ لے لیتے ہیں پر اگر وہ آگے تو آئے گا تو گھر پہنچ جائے گا ہمارا اس وقت گھر پہنچا زیادہ ضروری ہے چلو اس طرح ہاؤں ادھر ہوتے رکشہ سا رہے دیکھ تو مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر ان دونوں نے میرے ساتھ نہیں آنا تھا تو مجھے بھولایا کیوں وہ اینی بتا رہی تھی کہ تمہیں فون کرتے کے ساتھ ہی ان لوگوں کو رکشہ مل گیا تھا اینی کے فون کا تو پیکیج ہی نہیں تھا کول کا اور رمشا کے فون کی بیٹری تو پہلے سے ہی ختم تھی تو وہ تم سے بات نہیں کر سکی خیر اب وہ گھر آ گئی ہے نا تو غصہ نہیں کرو جو بھی ہے میں تو خوار ہوں گا ہوں تو کیا ہو گیا بھائی اگر تم تھوڑی دیر کے لیے خوار کیا ہو گئے بھین کے لیے اگر تھوڑی سی تکلیف اٹھا لیے تو اس میں کیا رہی ہے شکر کرو اتلا ہو گئی وانا اگر رکشہ نہ ملتا تو کیا ہوتا امی جو بھی ہے میں آج آپ کو آخری دفعہ یہ بتا رہا ہوں کہ آئندہ اینی جو ہے وہ مجھے رمشاہ کے ساتھ کہیں باہر جاتے بھی نظر نہ ہے رمشاہ کا جو دل کرتا ہے وہ کریں لیکن اینی اس کے ساتھ نہیں جائے گی یہ بات آپ سمجھ لیں ویسے بات سنو آپ اس کی بات ہے شانی بات بالکل ٹھیک کر کے گیا آج کل کا مخال جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے پھونک پھونک کے قدم رکھنے والی بات ہے اب دیکھو بچیاں رات گئے واپس آئیں تو میں کچھ تو خیال ہی کرنا چاہیں بچیاں مجھے کہہ کے گئیں تھی کہ تقریب جلدی ختم ہو جائے گی نو دس بجے سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اگر مجھے یہ بات پتا ہوتی تو میں ہرگز بھی انہیں نہ جانے دیتی خیر آئندہ میں خال رکھوں گا مجھے تو حیرت ہو رہی ہے ماما مامو جان اتنی جلدی بدل کیسے سکتے ہیں مجھے لگتے ہیں انہوں نے ابھی سے مجھے اپنی بہت اسلیم کر لیا اسی لئے مجھ پر اتنی پابندیاں لگا رہے ہیں مطلب کس چیز کی اتنی رسٹرکشنز لگا رہے ہیں وہ مجھ پر ایسا کیا کر دیا ہے بھائی جانے جو تمہیں اتنا غصہ آ رہا ہے اتنا کیوں وہ نہ لگ رہا ہے تمہیں علیزے اگر وہ اپنے بیٹے کی منگنی کہیں باہر بھی کرتے نا تو اس لڑکی کے ساتھ بھی وہ ایسے ہی رویہ رکھتے ہیں ہر سسرال والے چاہتے ہیں کہ ان کی ہونے والی بہو ان کے مزاج کے مطابق کھلے اس میں نہیں بات کیا ہے ہاں تمہارے لئے نیا اس لئے ہے کیونکہ تمہارے مامو جانے کمی بھی مامو بن کرنا تم پر سختی نہیں گا لیکن اب وہ تمہارے سسر بننے جا رہے ہیں یہ بات سمجھ لو تو ہاں ظاہر ہے آپ تو ان کی طرف داری کریں گی کیونکہ آپ تو ان کی بہن ہیں یہ کیا بد تمیزی علیزے یہ وہی مامو ہیں تمہارے جن کی وجہ سے دون اور میں سکون کی زندگی گزار رہے ہیں اگر بھائی جان چاہتے تو کسی بھی غیر لڑکی کو لاکر اپنی بہو بنا سکتے تھے لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا انہوں نے ہمیشہ میری خوشی اور تمہاری خواہش کو فوقیلتی ہے اب میں بھائی جان کے خلاف ایک لفظ نہ سنو تمہارے مو سے تمہاری جینیریشن کا پروبلم پتے کیا ہے تم لوگ کو تھوڑا سا ڈانٹا بگ دو یا تھوڑی سی سختی کرو تو تم لوگ پشلے سارے خلوص اور احسانات پھول جاتے ہیں اور بڑوں کو اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں موسیقی میں چائے بنواہ رہی ہوں یہ چینج کرو اور وہ چائے لے کے اپنے مامو جان کے پاس جاؤ انہیں اچھا لگے گا یہ دیکھو رمشا کی ویڈیو ویڈیو ہی ہے اس پر بیوز دیکھو بلینوں اور بیوز ایسا رمشا کیا رمشا 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 کیا ہوا ہے اتنا جم کرتے کیوں بنا رہا ہوں تم لوگوں نے دو پیموس گرل تمہیں نہیں پتا تمہاری ویڈیو ویڈیو ہی ہے لو بھائی کڑھو کونسی ویڈیو دکھا دیکھا یہ دیکھ ایس پر لوگ باقاعدہ تفسرہ کر رہے ہیں دیکھ ایس پر لوگ باقاعدہ تفسرہ کر رہے ہیں دیکھ ایس پر لوگ باقاعدہ تفسرہ کر رہے ہیں دیکھ تب سے پہلے پچھر لیکن میرے ساتھ بنے گی تاکہ لوگوں کو پتہ اچھا نہیں کہ ہم اسٹرنز ہیں میں بہت خوش ہو دکھاؤ کتنے لائکس آئیں اتی سارے ڈاکس ویڈیوز دیکھو کتے سارے بہت دو ملین بہت دو ملین امی امی چل دیا او این ہی چل دیا امی 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 ایس میں اتنا خوش ہو اتنا خوش ہو کہ آپ کی سوچ ہے امی کامشے میری زندگی کی ساتھ سے بڑی خوشی مسے مل گئی اچھا اس کا مطلب ہے کہ میری بیٹی کا رزلٹ آ گیا ہے نا اور بہت اچھے نمبروں سے پاس ہو گئی ہے اوہو نہیں بھائی امی یہ رزلٹ آنے والے خوش ہے نا پرانے زمانے میں سیلیبریٹ کی جاتے تھے آج کل کے زمانے میں تو کسی اور وجہ سے خوش ہوا جاتا ہے ارے تو بھائی کچھ تو بتاؤ اینی تم ہی بتا دو یہ تو ایسی شور کرتی رہے گی امی بڑی امی رمجا کی ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ہم ہاں ویڈیو وائرل ہو گئی ہے ہاں نا امی آپ کو اس دن میں نے وہ شاپنگ والی ویڈیو دکھائی دی نا اپنی وہ ویڈیو وائرل ہو گئی ہے اس پہ ملینز ویوز آ گئے امی آج تو انیورسٹی میں سب میرے آگے پیچھ رہتے ہیں سب نے میرے ساتھ اتنی پچھرز بنوائی اتنی سیلفیز بنوائی کیا آپ کی سوچ ہوگی پتہ ہے وہ لڑکیاں جو مجھ سے بات بھی نہیں کر دی تھی مجھے جانتی بھی نہیں تھی نا آج ان لوگوں نے بھی میرے ساتھ پچھرز بنوائی ہے آپ کی ویٹی فیموس ہو گئی ہے ارے یہ بتاؤ کہ اس میں اتنی خوشی والی کونسی بات ہے آخر ہاں آپ لوگوں کو گیا بتاؤ اتنی فیموس ہو گئی ہوں میں کہ اب سے میں شاپنگ گرل کے نام سے پہچانی جا رہے اور آپ کو بتا ہے ہانیا بتا رہی تھی کہ اس کے سارے کزنس نا میرے فان ہو گئے سب مجھ سے ملنا چا رہے ہیں اینی پتاؤ نا یونیورسٹی ماش کتنا پروٹوکول ملے ہیں مجھے ہاں بڑی امی ہر لڑکی رمجا کو ڈھونڈ رہی تھی اور ایسے سب اس کو ہاتھ و ہاتھ لے رہتا ہے جیسے واقعی بھی کئی سیلیبریٹی ہو موسیقی اوہ دھوکا مجھے یار جر ملا موسیقی